درمیان میں اگر کسی کوئی کوششن ہو تو وہ میٹن چیٹ میں ٹائپ کر دے گا اس کو بعد میں ہم آنسر کر دیں گے ٹیک ہو گیا اس کے بعد باقادر سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اگر ہم بات کریں تو جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی سی ایس اس کا ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس میں ہم اگر ہم بات کریں تو جی کے پوزشن جو کہ تین سبجیکٹس جس میں ہوتے ہیں جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز ٹوٹل یہ جو ہے نا ساری ہنڈرڈ مارکس پر ایک پیپر ہوتا ہے ٹری ہنڈرڈ مارکس میں آپ نے جو ہے نا کتنے لینے ہوتے ہیں ون ٹوئنٹی مارکس اپٹینٹ کرنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے کسی ایک پیپر میں جی کے پوزشن کے ان تین پیپر میں سے کسی ایک پیپر میں کوئی ایک سبجیکٹ فیل بھی ہو جائے لیسٹ ان فورٹی مارکس آ جائیں تو ہاں جی تینوں میں سے بیسکلی ہم اگر بات کریں تو بیسکلی اگر ہم جی کے پوزشن کی بات کریں نا تو جی کے پوزشن میں کرنٹ افیرز ہوتا ہے پاکستان افیرز ہوتا ہے اور جی ایسے جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی ہوتا ہے جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی وہ پیپر ہے جو ہم اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے جس کے بارے میں ٹھیک ہو گیا تو جی کے پوزشن کے ٹوٹل ہوتے ہیں تو اس کا کریٹیریہ کیا ہے کہ ٹوٹل اس میں سے بھی آپ نے فورٹی مارکس لینے ہوتے ہیں اس میں سے بھی آپ نے فورٹی مارکس لینے ہوتے ہیں سوری منٹ ہنڈڈ آ گیا فورٹی اس میں بھی فورٹی اور اس میں بھی ہنڈر میں سے آپ فورٹی مارکس آپ ن toughestے ہیں اگر ہم بات کریں تو سی ایسے Kirin کنٹ پلسری پیپر ہوتے ہیں انکلوڈنگ انگلیش اور ایسے اور اسلامی سٹیڈی اسلامیات وغیرہ ان سب جو کمپلسٹری پر پرد ہوتے ہیں ان میں آپ نے جو ہے نا ٹوٹل فورٹی مارکس اپٹین کرنے ہوتے ہیں پاس ہونے کے لیے ان دیدار ہے اگر ہم بات کریں اپشنلز کی تو اس میں جو اپٹین مارکس آپ نے اپٹین کرنے ہوتے ہیں وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہوتے ہیں مطلب کہ ہنڈرٹ میں سے آپ نے تھرٹی تھری مارکس حاصل کرنے ہیں تو آپ کا وہ سبجیکٹ پاس ہوگا ہون دی ادھر ہینڈ جو کمپلسٹری ہوتے ہیں اس میں اپنے فورٹی مارکس حاصل کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر آپ کے کسی کرنٹ افیئر یا پاکستان افیئرز کے پیپر میں لیس تن فورٹی مارکس آ جاتے ہیں تو جی کے کا جو پیپر ہے یہ آپ کو وہ مارکس کور کر کے دیتا ہے وہ کیسے کور کر کے دیتا ہے کہ جی کے کے پیپر کے اندر اگر آپ سیونٹی یا ایٹی بلس مارکس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہ والا مارجن کمپلیٹ کور کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے تھری ہنڈرڈ میں سے ون ٹوئنٹی لینے ہوتے ہیں تو ون ٹوئنٹی اگر آپ کے سیونٹی ٹو ایٹی اگر آپ کے جی ایسے میں آ جاتے ہیں تو آسانی سے جو ہے نا یہ ون ٹوئنٹی والا جو ٹارگٹ ہوگا آپ آسانی سے چیز کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فردر ہم ڈیسکس کرتے ہیں جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی میں ہم کیا کیا پڑھیں گے بیسیکلی جو میں نے سلائیڈز جہاں پہ پریپیئر کیو ہوئی ہے اس میں میں نے یہاں پہ اگر آپ کو دیکھا ہوں تو اوورال جتنا بھی سلیبس ہے وہ میں نے یہاں پہ انپوٹ کیا ہوا یہاں پہ وہ جو جو چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے جس میں سب سے پہلے ہے اگر ہم بات کریں گے جنرل سائنس ایبیلیٹی کے پورشن اوورال پیپر کی تو سکسٹی مارکس کا جو ہے نا ایک پیپر ہوتا ہے جو جنرل سائنس کا ہوتا ہے جو جنرل سائنس کا پورشن ہے اس میں ہم فیزیکل سائنسز پڑھتے ہیں مین مین جو پوائنٹس ہیں اس میں اس کے علاوہ ہم اس میں بائلوجیکل سائنسز پڑھتے ہیں اس کے سب ٹاپکس یہاں پہ لائن کیے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس میں انوائرمنٹل سائنسز انوائرمنٹل سائنسز میں آٹموسپیرک پولویشن واتر پولویشن انوائرمنٹ وغیرہ اس سب کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں on the other hand جو فورتھ نمبر پہ ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں فوڈ سائنسز کے بارے میں بیلنسڈ آئیٹ ہاو ٹو پریزر فوڈ وغیرہ فوڈ پریزرویشن ٹھیک ہے ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں information technology آئیٹی کا جو پوروشن ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو کمیٹر انٹرنیٹ سیٹلائٹ ٹیلی کمیونیگیشن ان سب کے بارے میں ہم نے اس پوروشن میں ڈسکس کرتے ہیں جب ہم آگے ڈسکس کریں گے ہر ٹاپک کو ٹیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو نیکسٹ اگر ہم بات کریں ability کا جو پوروشن ہوتا ہے اس میں 40 مارکس کا پوروشن ہوتا ہے بیسکلی یہ ایک ہی پوروشن ہوتا ہے جس میں 60 مارکس کا پوروشن علیہ در سے section 1 میں دیا ہوتا ہے اور 40 مارکس کا جو پوروشن 2 میں دیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جنرل سائنس کا جو پوروشن ہوتا ہے اس میں 20 مارکس جو ہوتے ہیں وہ mcqs کے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بات کی جو 80 مارکس ہوتے ہیں وہ subjective ہوتا ہے پیپر ٹھیک تو اس subjective کو divide کیا جاتا ہے دو حصوں میں total جو subjective ہوتا ہے وہ general science سے آتا ہے ability سے نہیں تو general science کا جو 60 60 میں سے 40 بجتا ہے وہ subjective ہوتا ہے اسی طرح سے ability میں سے بھی 40 بجتا ہے وہ subjective ہوتا ہے ability میں اور general science میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کی division کی جاتی ہے next اگر ہم بات کریں mental ability جنرل ability کو بہتشن میں mental ability ریزننگ اور logical ریزننگ یہ سارا ہم چیزیں اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے next یہاں پہ میں نے کچھ recommended books جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گا یا آپ ان کو دیکھ لیں گے کون کونسی recommended books ریلیٹیو سبجیٹس کی لیاز سے ٹوپکس کی لیاز سے آپ ان کو discover کر لیں گے کچھ books آپ کو online بھی مل جائیں گی پیڈیا فارم میں کچھ آپ کو جو ہیں مارکٹ سے buy کرنی پڑیں گی اگر آپ کے افورڈ میں ہیں تو آپ ان کو buy کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ساری books جہاں پہ جو کس لئے بس online بھی mention کی ہوئی ہیں جہاں پہ میں نے mention کر دی ہیں اور کچھ local authors کی books بھی ہیں وہ بھی میں نے mention کر دی ہیں جیسے کہ جو ہم پڑھیں گے مجھے سیتہ بلیت میری خراب ہے تو جہاں گیر world time کی book ہے میہ شفیق کی اور رابیہ سہر کی سب سے جو most recommended book کہتے ہیں css کے exam کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ یہ study کرتے ہیں اس کے بعد general science and ability محمد اکرم کشمیری یہ پیبلیشنز کی ان کی بک بھی وڈیو اچھی بک ہے اس کے بعد چودری لجیب احمد کاروان کی بک ہے یہ اور کرمداد چکتائی کی یہ بھی کاروان کی بک ہے یہ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی آپ study کر سکتے ہیں اس کے بعد introduction to general science and ability نوید اسلام ڈوگر کی یہ جہاں گیر اور time کی بک ہے اس میں سے سی ایس کے سی لیبس کے اکارڈنگ ڈیزائن کی گئی بیسی لئے ہم ان کو بک نہیں کہتے ان کو ہم نوٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نوٹس کو بکارا ایک بک کی شک فارم میں کمپائل کیا ہوا ہے تو ان کو آپ دیکھ لیں گے نوٹس آپ نے خود اپنے ہاں سے بنانے خود کی پریپیر کرنے جو آپ کی سمجھ میں آسکے جو آپ سی ایس اس کے لیے آسکے اپلیکس کو چھلو جی نیکسٹ ہم چورو کرتے ہیں اپنا فیزیکل سائنسز میں کنسٹیچوئنٹ سینسٹرکچر یونیورس گلیکسی لائٹ یئر سولر سسٹم سن ارث اور آسٹرونومی یونیٹ یہ سارا ہم پڑھیں گے فیزیکل سائنسز کے اندر تو اگر ہم فیزیکل آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیسک جو کمپوننٹ ہیں یونیورس میں جو ہم سٹڈی کرتے ہیں وہ کیا کیا ہے ایکچول جو یونیورس کا ٹاپک ہے اس پر جانے سے پہلے تو ہم جہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں سب سے پہلے یونیورس کو یونیورس کیسے کہتے کس ہیں everything that exists یا totality of everything that exists in the یونیورس ٹھیک ہے total of all that exist or has existed before جو بھی چیز ہمیشہ پہلے سے موجود رہی ہے یا موجود ہے وہ مل کے یونیورس مناتی ہے اور اس یونیورس کے اندر بلین اور بلین آف گلیکسی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورس بلین آف گلیکسی سے مل کر بنی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں راؤن آب 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 ٹھیک ہو گیا آہ ہم نے بات کی گلیکسی کی تو گلیکسی کیا ہے آس سولر آس سسٹم آف ملین آن ملین آس سٹار آس تگیدھر آس گیز آس تگیدھر آئی گریویٹیشن آٹریکشن آئی 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 آگ آئی آئی جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں آہ ہوا ہم سٹار تو چونکہ ہمارا سن بھی ایک سٹار آئی تو سن کیا ہے سن آئی 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 سن کیا ہے ایک ایسا سلیسٹر باڈی ہے جس کے باہر سیارے اور دوسرے جو سلیسٹر باڈی ہیں اور وہ ریوال کر رہے ہیں اگر ہم دوسرے سولر سسٹم کی بات کریں تو ان کے اندر بہت سارے سورج ہیں لیکن ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں اس میں جسٹ ون سورج ہے ٹھیک ہو گیا پلینٹ کی بات کریں تو جو سن کے گیت جو ان سن کے گیت جو چیز ریسٹر بورڈی جو ریولپ کرتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں پلینٹ ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں تو کومیٹس ایک ایسا اوبجیکٹ ہوتا ہے جو آئیس کا بنا ہوا میٹل کا بنا ہوا اور آئیس میٹل اور ڈسٹ موو اراؤن ڈسن ان کو ہم چاہاں بولتے ہیں کومیٹس بولتے ہیں ٹھیک ہے کومیٹس کے تھری میل پارس ہوتے ہیں سولیڈ سنٹر ہوتا ہے اس کا جیسے کہ یہ سولیڈ سنٹر ہے اور اس کے باہر ڈسٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آئیس کی ٹیل ہوتی ہے ایسے میں نے ریڈ بنا دی ہے بیسکلی یہ ہوتی ہے میں بات کروں تو ان کے قدر ہم چینج کر کے بلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی کیا ہے ٹیل ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم بولتے ہیں کیا کومیٹس کی اگر ہم بات کریں تو سٹار لائز جن کو ہم بولتے ہیں سٹاروں کی طرح دیتنے والے کچھ اوبجیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ایسٹروائٹس کرتے ہیں کومیٹس ویداؤٹ آئیس جس میں آئیس کی ٹیل نہیں ہوتی یہ والی ان کو ہم کیا بولتے ہیں اس طرح سمال روک کی اوبجیکٹس جن کو ہم بولتے ہیں اسٹروائٹس سمال روک کی اوبجیکٹس جن ریوال اراؤنڈ دا سن جیسے کی سیریز جو سب سے پہلا دریافت ہونے والا اسٹروائٹس ہے اور جس ریجن میں رہتا ہے اگر ہم بات کریں یہ سن ہے تو اس کے باہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ریجن میں یہ سارے اوبجیکٹس پہ جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اسٹروائٹس بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تو یہ مارس ہو گیا آرٹس مارس اور جیوپیٹر ان کی درمیان والا جو ریجن ہے اس میں پہ جاتے ہیں تو اس ریجن کو ہم بولتے ہیں یہ چونکہ ہمارے سرور سسٹم پہ جاتے ہیں ہمارے سرور سسٹم میں ہم اس کے مدید بارے میں ڈسکس کر رہیں گے تو مارس اور جیوپیٹر کے درمیان یہ پہ جاتے ہیں بہت زیادہ ہے تو اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں ایسٹروائٹ بیلڈ میٹیورائٹس کی اگر ہم بات کریں تو میٹیورائٹس مارک کی پیسٹس یہ بیسیکلی ایسٹروائٹس سائز میں بڑے ہوتے ہیں ہندرڈ کلومیٹر ڈائمیٹر سے بھی بڑے ہوتے ہیں تو میٹیورائٹس کی بات کریں تو ہندرڈ یا راؤنڈ باہت ہندرڈ یا ون ٹو ٹین کیلومیٹر ڈائمیٹر کیلہا سے یا اسے چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے They are usually made up of ice dust particles and gases. Some meteoroids enter the earth's atmosphere with a great velocity. Small, iron and rocky objects resulting from collision of asteroids. Asteroids کے پاسم اٹرانک کی وجہ سے جو چھڑی جو روکی objects منتے ہیں ان کواملتے ہیں meteoroids. These are formed when comets are disintegrated. جب کومیٹس تباہ ہوتے ہیں ٹوٹتے پھوٹتے ہیں تو تب meteoroids بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا اکثر آپ نے notice کیا ہوگا atmosphere میں آسمان سے ایک تارہ گھر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کرتے کرتے کبھی وہ ختم ہو جاتا ہے فریکشن کی وجہ سے بسکلی وہ جو جل رہا ہوتا ہے چمک رہا ہوتا ہے وہ برننگ کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے وہ فریکشن کی وجہ سے جل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں کہ وہ تارہ ٹوٹا ہوا میں دیکھ رہا ہے اس کو بولتے ہیں اردو میں شہاب ساکر کیا بولتے ہیں شہاب ساکر اور عام زبان میں اس کو ہم ٹوٹا تارہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اگر ہم بات کریں ہم تو میٹیورائیڈز وہ ہی میٹیورائیڈ جو ٹوٹا ہوا تارہ جو گر رہا ہوتا ہے اگر وہ ہی ٹوٹا ہوا تارہ آٹمسفیر کے آٹھ کے آٹمسفیر کے اندر ہی ٹوٹ فوٹ کشکا ہو جائے اور وہیں بھی میٹ جائے دو اس کو ہم بولتے ہیں میٹیور مطلب شہاب ساکر جسے بولتے ہیں ٹوٹا ہوتا رہا اگر وہ آسمان کے اندر ہی گیپ ہو جائے ایسے برننگ بال کی طرح نیچے ہتا تھا ختم ہو جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں میٹیور اگر وہ سروائب کر جائے اور آٹمسفیر سے ہوتا ہوا ذنی چیزمین پر آگی رہے تو اس کو ہم بولتے ہیں میٹیور رائیڈ ٹھیک ہو گیا اسے بعد ہم بات کرتے ہیں نیبولا کی نیبولا ایک گریگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کلاوڈ آسمان کے اندر اس طرح کے بہت سارے اوبجیکٹس ہیں جو کلاوڈ اور ڈسٹ کے بنے ہوئے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں نیبولا بیسیکلی ہم ان کو سٹار نرس ریز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نیبولا گیسز ہوتی ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یونیورس کی جو اپدا ہے وہ گیسز سے ہوئی گیسز آپس میں ملیں بیسیکلی گیسز سے پہلے بھی اگرام بات کریں تو الیکٹرون پروٹرون پروٹرون یہ پارٹیکل بنے پروٹرون کے گیسز الیکٹرون نے ریبولپ کرنا شروع کیا ٹھیک ہے الیکٹرون نے ریبولپ کرنا شروع کیا تو ایک نکلیہ وجود میں آیا جو سب سے پہلے نکلیہ ای تھا وہ ہائیڈروجن کا تھا ہائیڈروجن کا نکلیہ آئی اور ایک دوسرے ہائیڈروجن کا نکلیہ آئی تھا اب آپ اس میں فیوز ہوئے فیوزن کا ایکشن ہوا تو ہیلیم کا نکلیہ بنا تو گیسز اس طرح سے ایٹمز ملتے گئے اور یونیورس وجود میں آتی گئی ایک آج ہم دیکھیں اتنی بڑی یونیورس ہے جس کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو کانسٹیلیشن کانسٹیلیشن کی اگر ہم بات کریں تو کانسٹیلیشن ستاروں کا جھرمڈ بیسیکلی اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں جو ویزیپل یونیورس جہاں تک ہماری ڈیزر پہنچ سکتی ہے جو ستار احمد دکھائی دیتے ہیں ان میں بہت سارے ستارے ایک خاص سرطیب کے ساتھ ہوتا ہے ایک خاص پیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے جو کہیں پہ کوئی ایک جاندار کی شکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہیں پہ کوئی میز کی شکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہیں پہ کوئی جو ہے نا کوئی اوبجیکٹ بن رہا ہوتا ہے کہیں پہ کوئی چمچ بنا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ہمیں دیکھتے ہیں نا ان کو ہم اس سرطیب کو ہم بولتے ہیں کانسٹیلیشن جس طرح سے اگر آپ اس ٹائیگرام میں دیکھیں تو یہ سٹارز ایک آس سرطیب میں ہے ارینج کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے کوئی جانور کی شکل ہو سکتی ہے کوئی انسان کی شکل ہو سکتی ہے یا کوئی چمک کوئی اوبجیکٹ یا کوئی چمچ کی شکل ہو سکتی ہے تو اس طرح کی ارینجمنٹ کو ہم جو ہے نا کیا بولتے ہیں کانسٹیلیشن بولتے ہیں اسمان پر ہمیں اس طرح کی بہت سار ستاروں کی ارینجمنٹس دکھائی دیتی ہے سائنس کی دمان میں ہم اس کو بولتے ہیں آسٹرولوجی ستاروں کا علم ٹھیک ہو گیا تو بہت سار لوگ ٹی وی پہ آکے اس طرح کے ساروں کے علم کے بارے میں آپ کے بے شروعان